والصلاة والسلام على حبیبه سید الانام وعلى آله واصحابه فی اللیالی والأیام اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ صدق الله اللہ علیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مولای صلی اللہ علیم دائماً عبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزعن عن شریکن فی محاسنی فجامر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکروہ روح لینفوسینا محمد شکروہ فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیم دائماً عبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برانوہو وازمہ شانوہو و جللہ ذکروہو وازمہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات افخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجтبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہitel que دربار گوهربار میں حدیعت رضا و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سرزمینِ اولیاء قصور میں مخدومِ امم سیدِ حجویر حضرتِ سیدِ نا داتا گنجِ بخش حجویری خدیس حصیر العزیز کہ سالانہ عرص کے موقع پر سالانہ گنجِ بخش کانفرنس میں کہ ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہمارے تحریکِ سراتِ مستقیم کے احباب محترم محمد لطیف صاحب محمد شاہد منیر صاحب دیگر احباب کی طرف سے اس اجتماع کا ہی نقاط کیا جا رہا ہے سٹیج پر تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ لبیک اسلام کے قائدین پیر سید آصف علی شاہ صاحب بخاری پیر سید ابو بکرم مار شاہ صاحب رونک فروز ہیں سیدنا داتا گنجِ بخش جویری رحمت اللہ علیہ کہ تذکرہ میں دو مقاصد ہیں ایک تو آپ کی مقدس روح کو عیسالِ سواب کیا جائے اور دوسرا آپ کی تعلیمات کو آپ کے پیغام کو پجاگر کر کے اس پر عمل کیا جائے قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں جہاں ربِ ذوالجلال نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے وہاں اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے نقشِ قدم پر چلنے کا بھی حکم فرمایا میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی جو آیتِ کریمہ پڑی ہے اللہ فرماتا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ اے قیامت تک کے آنے والے مسلمان تُو پیروی کر وَتَّبِعْ اتباع کر کس کی سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ جو بندہ میری طرف جھک گیا تُو اس کے رستے کی پیروی کر مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ میری طرف یعنی اللہ فرماتا ہے جو میری طرف جھکا اور میرا کامل بندہ بنا اے مسلمانوں تم اس کے رستے کی پیروی کرو اس بنیاد پر برے صغیر پاکوہند میں دینِ اسلام کی تجلیات جن نفوسِ قدسیہ کے ذریعے پہنچیں اور برے صغیر کے بھاگ جاگے اور پاکوہند کی کفر و شرک کی رات ختم ہوئی اور توحید کے جلوے آباد ہوئے ان سرِ فرست لوگوں میں حضرتِ داتا گنجِ بکش جویری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام آپ نے کفر و شرک کا زنگ اتار کر لوگوں کے دلوں کو نورِ اسلام سے منور کیا اور برے صغیر پاکوہند میں وہ سجدوں کی تخم ریزی کی سجدوں کا وہ بیج بویا کہ اب تک یہ زمینیں بنجر نہیں ہوئیں اور کروڑوں لوگ اللہ کو سجدہ کرنے میں مصروف ہیں یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اس دھرتی کو دیگر اولیاء کرام کی طرح بطری کے احسن قرآن و سنت کا وہ گہوارہ بنایا کہ آج عرب لوگ اس پر رشک کرتے ہیں کہ جتنا دین کا رنگ ہمیں برے صغیر میں نظر آتا ہے اس محول کے اندر میں چونکہ پڑھتا رہا ہوں بغداد شریف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت برے صغیر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے لوگوں نے سروں پہ امامہ باندھا ہے اور کتنے لوگوں نے چہرے پہ سنت رسول علیہ السلام رکھی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑے ہیں اور برے صغیر میں زیادہ یہ خود وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہنچنے والے اولیاء نے کتنا کس انداز میں کام کیا اور پچھلوں نے پھر ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کتنا تمسک کیا مضبوطی کے ساتھ کہ اس تیمار کی طرف سے جب اسلام پہ حملہ ہوا ظاہر ہے کہ عرب علاقوں پہ پہلے ہوا کہ انہیں فیشن میں لائے جائے انہیں مادریٹ کیا جائے انہیں لبرل بنایا جائے انہیں گانے بجانے کی طرف لگایا جائے وہاں عملہ پہلے تھا یہاں حملہ بعد میں ہوا لیکن ادھر کی صورتحال وہاں سے اب بھی کس انداز میں اس میں یہ رنگ نظر آ رہا ہے اس کے رسول علیہ السلام ہو ختم ربوت پہ پہرہ دینا ہو نموس رسالت کے لیے جان دینی ہو دینِ مطین کے غلبہ کے لیے امریکہ سے ٹکر لینی ہو یہ فیض تو وہاں کا ہی ہے لیکن اللہ کے فضل سے یہاں کے خمیر میں رب نے خصوصی ایک حرارت رکھی ہے اور اس کا پہلا سبب سیدنا آدم علیہ السلام ہے کہ آپ جنت سے جس علاقے میں اترے وہ برسغیر کا علاقہ تھا اور جب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا زمین پہ کہ وہاں تو فرشتوں کی انجمن تھی اور یہاں میں آگیا ہوں اے اللہ تو ان کا دل لگانے کے لیے جو سب سے پہلے آواز گونجی تھی روح زمین پر وہ یہ برسغیر کا علاقہ تھا جس میں ازان کی آواز گونجی تھی اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سرکار کی رسالت کی بات یہاں اس وقت بھی ہو گئی جب ابھی عرب میں یہ پیغام نہیں پہنچا تھا اور پھر یہاں سے چل کر آدم علیہ السلام وہاں پہنچے اور سری لنکا سے وہاں جانا اور یہ جو وحشت دور ہوئی اس سرزمین کی ذکر رسول ذکر خدا تعالیٰ سے تو اس کا بھی تسلسل ہے اور پھر یہ ولیوں کی محنت اور جد و جہد ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی ایمان کی کھیتیاں ہمیں ہری بھری نظر آتی ہیں حضرت ڈاتا گنج بک شجویری رحمت اللہ علیہ نے چونکہ آپ چوٹی کے ولی تھے اور چوٹی کے مفسر تھے چوٹی کے محدث تھے اور چوٹی کے محقق تھے آپ نے قلم اور علم سے اپنے اخلاق سے تبلیغ سے تعلیمات سے یہاں ایک انقلاب برپا کیا آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف کا جو پہلا باب ہے میں اس کا تھوڑا سا درس آپ کے سامنے اس وقت دینا چاہتا ہوں آپ نے عربی اور فارسی میں اسے تحریر کیا یعنی کچھ حصے میں عربی ہے کچھ فارسی ہے اس وقت یہاں کی یہی زبان تھی فارسی اگر عربی لکھی تو اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کی فارسی میں آج پھر اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں مگر اصل جو داتا صاحب نے لکھا فارسی میں اور عربی میں اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی ذائقہ ہے پہلا باب باب فی اس بات العلم داتا صاحب رحمت اللہ علی نے علم کے اس بات میں علم کیوں ضروری ہے اور علم کیا ہے اس پر پہلا باب لکھا اس کے بعد پھر ساری کشف المحجوب شریف ہے اب یہاں سے یہاں بندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ طبقہ ملنگوں کا اور بھنگوں والا وہ کس طرح داتا صاحب کے مشن کا علمبردار ہو سکتا ہے جبکہ داتا صاحب تو پہلا بابی علم کا بتا رہے ہیں باب فی اس بات العلم اور اس میں اتنی جامعہ آپ نے گفتگو کی آپ فرماتے ہیں کہ علوم تو بہت زیادہ ہے اور بندے کی عمر چھوٹی سی ہے تو اگر یہ چاہے کہ میں سارے پڑھوں تو کیسے پڑھ سکے گا تو پھر وہ پڑے کہ جو پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے علم کے تو کئی شعبے ہیں فرمایا مطلقن علم کی اور مطلقن پڑھنے کی تعریف نہیں کی گئی قرآن میں قرآن مجید میں رب زلجلال نے کچھ ایسے علم ہیں جن کی مضمت کی ان کو ڈیگریڈ کیا اور اپنے بندوں کو کہا ان سے دور رہو ہے وہ بھی علم رَيْوَا يَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں رب نے فرما وہ پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں مگر اچھے نہیں وہ کیوں فرما وہ پڑھتے ہیں اس چیز کو مَا يَدُرُّهُمْ جو انہیں نقصان دیتی ہے وَلَا يَنفَعُهُمْ اور فیدہ نہیں دیتی ہم ایسی پڑھائی کی دعوت لوگوں کو نہیں دے رہے قرآن یہ کہہ رہا ہے داتا صاحب نے کہا اس واسطے میں ہر علم کا حامی نہیں ہوں میں مخصوص علم کی طرف برے صغیر کے مزاج کو منتقل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ اس دعوے پر آپ نے حدیث سے بھی دلیل پیش کی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے علم کے بڑے فضائل بیان کیے اور اس امت ساری امتوں پر علم کی وجہ سے اس میں برتری اور فضیلت آئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفعو رب میں تو اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دینے والا ہو تو داتا صاحب کہتے ہیں دیکھو ہمارے رسول علیہ السلام نے بھی موین کر دیا کہ ہر علم ہر شعبے کا ہر طرح کا اس کی بات نہیں جس علم پر طلب العلم فریدہ کے لحاظ سے متوجہ کیا گیا یہ بھی لکھا داتا صاحب نے اس فرمایا کہ یہ چونکہ عمر مختصر ہے اس کے اندر پھر علم نافع جو ہے اس کی طرف تم توجہ کرو علم نافع کی طرف اب اس میں اولین نفع یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہے بندے کا دین سلامت رہے بندے کا عمل سلامت رہے عقیدہ سلامت رہے اسے اتنا تو آنا چاہیے کہ دین کی ضروریات کیا ہیں یعنی دین کے فرائز کیا ہیں ارکان کیا ہیں ایک مومن پر اللہ کے حقوق کیا ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں اور اس کے بعد قصب حلال کے لحاظ سے جو فن ہیں شباجات ہیں ان کی بھی ضرورت ہے اور ان کی طرف پھر وہ متوجہ ہو لیکن سب سے پہلے اسے حلال حرام کی تو تمیز ہو کہ میں نے گوشت بکری کا کھانا ہے کتے کا نہیں کھانا بطور مثال اسے سارے شباجات کے لحاظ سے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر عوامی طور پر جو سب سے اہم علم ہے یعنی علم دین اس کی تھوڑی سی وضاحت کی فرمائے عوام میں کچھ لوگ علم کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ عمل کو ترجیح دیتے ہیں علم والے کہتے ہیں ساری شان علم کی ہے کچھ لوگ اور عمل کا ذکری نہیں کرتے اور کچھ کہتے ہیں سب کچھ عمل ہی ہے علم کیا چیز ہے یہ کالے حرف ہے یہ وہ ہے یہ اس طرح کی فرمایا صورتحال یعنی دس صدیوں پہلے تقریبا اس کلچر کا ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب نے لکھا فرما یہ دونوں طبقے ہی بھٹکے ہوئے ہیں جو یہ کہے کہ علم بڑی شئے ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں یا اس کا احساس نہ دلائے یا کہے کہ عمل سب کچھ ہے اور علم کی کوئی ضرورت نہیں تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں طبقات جو یہ باتیں کرتے ہیں دونوں ہی گمراہ ہیں اب کشف المحجوب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کا کام کر دی ہے تو داتا صاحب جیسا سکالر اتنا بڑا مسلح امت اور اتنا بڑا محدث مفسر مفاقق تو ان کے جس انیلیسز کو اور تشریحات کو بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں طبقات میں سے میں کسی کی حمایت نہیں کرتا میرا موقف کیا ہے جو امت کے جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر علم عمل کے بغیر ہو تو وہ علم نہیں وہ جالت ہے اور اگر عمل علم کے بغیر ہو فرما وہ عمل نہیں وہ یوں ہے کل ہمار فی تہونا جس طرح کہ گدے کو کہیں جوت دیا جائے اور مسلسل چکر کارتا رہے کارتا رہے کارتا رہے تو اس کے کیا اسے کوئی نفلوں کا ثواب ملے گا فرما علم کے بغیر وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کا عمل عمل ہی نہیں وہ منظور ہی نہیں اللہ کے دربار میں جب تک اسے اس عمل کے کرنے کا شریعتری کا نہیں آتا اس پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آگے مزید وضاحت کی آپ فرماتے ہیں مثال کے طور پر تم دیکھو ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے لیکن اس سے پہلے ایک علم کی ضرورت ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے یہ ضروری ہے پھر وضو کرنا ہے تو کس پانی سے کرنا ہے پانی کی تو کئی قسمیں ہیں کس سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا پھر پڑھنی ہے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اگر قبلے کہی پتہ نہ ہو اگرچہ حافظ قرآن کا ہو سارا طریقہ آتا ہو اسے قبلے کا پتہ ہو تو پڑھے گا اور اس طرح دیگر شرائط اب نفرہ دیکھو یہ چھوٹی سی مثال اب اس میں عمل عمل یہ جو عام سب مسلمانوں میں رائج ہے یہ عمل کرنے سے پہلے بھی علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا برنہ عمل عمل نہیں بلکہ اس سے آگے اگر بڑھتے چلے جائیں تو ساری شرطیں بھی پائی جائیں بندہ اس کو کرات بھی آتی ہے اس کو وضو کے مسائل بھی آتے ہیں اس کو کہ نماز ٹوٹتی کیسے ہے سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے کیوں لازم آتا ہے یہ سارے مسئل اس کو آتے ہیں سب کچھ اسے پتا ہے لیکن تھوڑا سا ایک جگہ جا کر وہ اپنی مرضی کر لیتا ہے اور مرضی بندگی کے شوق میں کرتا ہے کہ رب کو سجدے کریں تو سواب پڑا ہے اور اللہ کے نماز میں قرآن زیادہ پڑھیں تو مقام پڑا ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ فجر کی لوگ دو سنتیں پڑھتے ہیں میں چار پڑا کروں گا چونکہ اس میں سجدے زیادہ ہوں گے اللہ کو اس میں رکوع زیادہ ہوں گے تلاوت زیادہ ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا جس نے دو پڑھے سنتیں وہ قبول ہو گئیں اور جس نے چار پڑھیں وہ مردود ہو گئیں کیوں کہ اس نے وہ علم چھوڑا کہ جو سنتوں کو پڑھنے کا سرکار نے عطا فرمایا ہے رب ہر چیز نہیں قبول کرتا جہاں اپنے محبوب کی ادا کی مور لگی ہوئی ہو وہ قبول کرتا ہے تو دو پر سنت کی مور لگی ہوئی ہے فجر کی چار پر سنت کی مور نہیں ہے اگرچہ وضو بھی ہے کپڑے بھی پاک ہے جگہ بھی پاک تلاوت بھی صحیح ہے سجدہ بھی صحیح ہے رکو بھی صحیح ہے لیکن اس پر جا کے جو سرکار کا دیا ہوا علم تھا اس بارے میں وہ چھوڑا تو پھر بھی عبادت قبول نہ ہوئی اب دوسری طرف فرمایا کہ جو علم پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو سرکار غوث پاک داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ نے فرماتے وہ عالم تو نہیں ہے اس پر بھی قرآن سے آیت پیش کی کن ہم لا یعلمون کہ کچھ لوگوں کا ذکر کر کے رب نے فرمایا اپنے پڑھے ہوئے پہ وہ عمل تو کرتے نہیں تو پھر وہ لا یعلمون ہیں یعلمون نہیں وہ علم والے نہیں وہ جہالت والے ہیں تو داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ نے یہ ہے تصوف جس کے قائل داتا گنج بخش تھے علم اور عمل دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے برے صغیر کے مزاج کو منور کیا وہ کسی ایسی پیری فقیری کے قائل نہیں تھے جس میں شریعت سے بغاوت ہو اور علم دین سے بغاوت ہو یا کسی ایسے علم کے قائل نہیں تھے کہ جو بندے کے اندر جا کے تکبر پیدا کرے اور جہالت پیدا کرے اور روحانیت کا خاتمہ کرے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس علم شریعت کے قائل تھے کہ جو بندے کو عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی حصول کے لیے انسان کو علم کی وجہ سے وہ گناہوں پہ جری نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ڈرتا ہے عام لوگوں سے حمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ انپڑ بندے ڈر جاتے ہیں اور پڑے ہوئے جو ہیں وہ گناہ میں دلیرے ہو جاتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا کہ مرید سادہ تو رو رو کی ہو گیا طائب مزہ تب ہے کہ پیر کو بھی ملے توبہ کی توفیق تو عام یہ ہے لیکن قرآن کیا کہتا انما یکش اللہ من عباد العلام کہ رب سے ڈرتے وہ ہی ہیں جن کو علم ہوتا ہے یعنی علم جن علم ہے کہ رب کی ذات کیا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں اس کا عذاب کتنا سکت ہے جنہیں یہ پتہ ہے وہ زیادہ ڈرتے ہیں اس بنیاد پر جو پڑھ کے تو یہ کنجیشیں تلاش کرے کہ چونکہ ایسا کرنے میں تو یہ ہلہ کر لیا جائے گا بچ جائیں گے اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ضرور میں ایسا کروں یہ اس کا تو یہ درجہ ہے شریعت میں اور چھٹیاں جس طرح وہ کسی کیس کے لحاظ سے جانتے ہوئے اس طرح وہ لوگوں کو بھی چھٹیاں دینا شروع ہو جائیں اور خود بھی چھٹیوں پہ لگ جائیں تو پھر تو علم کا تقاضہ نہیں رہتا تو داتا صاحب رحمت اللہ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے جو مزاج ہے اسلام کا اس کے مطابق آپ نے برس غیر پا کو ہند میں تبلیغ کی اور اسی باب کے اندر آپ نے علم کے جو بندے آپ نے ایک مثال دی کہ تھوڑا سا علم بھی بندے کے اندر حل چل مچا دیتا تھوڑا سا پورا پڑ جانا تو بڑی اگلی منزل ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا آپ نے کب بسرہ کا ایک رئیس تھا وہ اپنے دیرے پہ گیا اور اس کے دیرے پر باغ میں اس کا ملازم رہتا تھا اور اس کے ملازم کی رئیس وہیں تھی اس کی بیوی بھی دیرے پر تھی اس کو بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اس رئیس کی اس نے اپنے ملازم کو کسی کام بھیجا کہ اپنا غلط ارادہ پورا کرے تو ملازم اس کا کام پہ چلا گیا پیچھ اس نے اس کی بیوی کو اندر بلا لیا اور کہا کہ سارے دروازے بند کر دو یعنی حویلی کا پھر بڑا مین گیٹ سوٹے سب دروازے بند کر دو تو وہ دروازے بند کر کے آگئی تو اس نے پوچھا کیا دروازے بند کر دیئے ہیں اس نے کہ ہاں بند کر دیئے ہیں سارے بند کیے ہیں اس نے کہ باقی تو کر دیئے ایک بند ہوتا ہی نہیں اس نے کہ ہمارے دیرے کے تو سارے بند ہوتے آپ کون سا کہ رہی ہیں کہ وہ نہیں بند ہوتا اس نے کہ جو دروازہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے وہ نہیں بند ہوتا باقی تو میں بند کر آئی ہوں یہ تو سوچ لے کہ تو دروازے بند کر کے برائی کرنا چاہتا ہے لیکن تو اس سے کیسے چھپے گا کہ جس نے قیامت کے دن حساب لینا ہے یہ دروازہ بند نہیں ہوتا مجھ سے اب جملہ تو سادہ سی خاتون کا تھا لیکن فکر آخرت پر مربنی تھا داتا صاحب اس ایک جملے نے اس کو بدی سے روک دیا حالانکہ کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی اور وہ جو چہتا کر لیتا جہنم والوں کا کام بدکاری کر لیتا لیکن اس وقت اس عورت نے اس انداز اس کو جنجھوڑا کہ تو دروازے بند کرنے کا تو تیرا یہی مقصد ہے نا کہ دروازے بند کرنے کا فائدہ تجھے کیا ہوگا تو وہ تائب ہوا اور اس کے دل پہ اس علم نے اثر کیا تو داتا صاحب کہتے ہیں میں یوں علم کا قائل ہوں کہ علم اور عمل اگر عمل علم کے بغیر ہے تو وہ گدے کی طرح اسے جوت دیا گیا ہے کہ وہ مسلسل لگا ہوا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر وہ چہالت ہے وہ علم نہیں کہلاتا فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ نے جو اس امت کو دین عطا کیا اس کو آگے اس کا عبلہ کیا جائے یعنی ایک خاص انداز دیا تھا قرآن و سنت کا پیغام آگے پہنچانے کے لئے اور اس میں فکر آخرت کو پیش نظر رکھا گیا اور اس میں دونوں چیزیں ترغیب بھی اور ترہیب بھی اللہ کا بندے سے پیار کتنا ہے اور پھر بندے کو رب سے ڈرنا کتنا ہے یہ سب کچھ بیلنس کے ساتھ آپ نے اس معاشرے میں بیان کیا کیونکہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف ہیں ویسے تو بہر سے ہیں لیکن دو ایک ہے آپ کا بشیر ہونا اور دوسرا ہے آپ کا نظیر ہونا یا ایوہ النبی انہ ارسل نا شاہد و مبشر و و نظیر و دائی ان الاللہ بی ازن و سراج منیر آپ مبشر یعنی بشیر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں تو یہ آگے امت کا مزاج تھا کہ بشارت بھی سناو اور رب کے عذاب سے بھی ڈراؤ تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرما کہ اللہ کی سو رحمتیں ہیں اور دنیا میں تو صرف ایک ظہر ہوئی ہے باقی ننانویں تو ظہری نہیں ہوئی اور اس ایک رحمت سے ساری کائنات میں ماں کو پیار تقسیم کر دیا گیا ہے باپ جو ہیں رشتدار جو ہیں کوئی بھی جو کسی سے ہمدردی کرتا ہے وہ اس ایک رحمت کا فیض ہے یہاں تک کہ چڑیا جو دانے اٹھا اٹھا کے اپنے بچے کے موں میں ڈال رہی ہے صرف انسان نہیں جانور بھی بھی جو اپنے بچے کے پیچھے بھاگ بڑھتی ہے جدر اس کو لے جاتے پیچھے وہ بھی دوڑتی ہے یہ سارا اس ایک رحمت کا اثر ہے کروڑوں عربوں افراد کے اندر وہ ایسی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے ہر چیز اپنے دائرے کے اندر جان رحمت کی ضرورت پڑتی ہے وہ مہربانی ہوتی ہے سرکار فرماتے ہے قیامت کے دن یہ رحمت بھی واپس چلی جائے گی تو اللہ معاشر میں اپنی سو رحمتوں کا ظہور فرمائے گا سو رحمت خالق کائنات جلل جلال ہو کی اس انسان کے لیے ان سو رحمتوں کے بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بندہ جس وقت توبہ کرتا ہے حالانکہ بغاوت کر کے بھاگ گیا تھا رب سے دور اور اللہ تعالی نے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ فرماتا آنا اندہ ظن عبد بی میرا بندہ مجھے جتنا کریم سمجھے میں اتنا ہی کریم ہوں میں تو بندے کے گمان کے مطابق میرے بارے میں اس کا ظن ہے میں اس کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں جو مجھے قریب سمجھتا ہے تو میری رحمت اسے کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتی کیونکہ وہ مجھے مانتا ہے کہ میں قریب ہوں اور جو مجھے دور سمجھتا ہے حالانکہ میں تو قریب ہوں لیکن پھر میری رحمت اسے چھوڑ دیتی ہے کہ یہ تو خود اسے دور سمجھ رہا ہے اب فرما آنا اندا ظن عبدی بی ہم نے تو کمی نہیں کی وہ خودی تو دور کہتا ہے میں تو قریب ہوں لیکن قریب جو سمجھے تو پھر اس پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں کہ رب کے قریب اور پھر بہیائی کیسے کرے ہمارے علم کلام کے مہرین نے لکھا کہ اگر بندے کے سامنے کسی سراخ میں سامپ داخل ہو جائے اس سے نظر نہ آ رہا اسے کوئی کہے اندر بازو داخل ہوا بلا تشبیح و تمثیل اس کا نظریہ ہے کہ وہ اندر ہے تو میں وہ ڈر رہا ہے اس سے تو جب بندے کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ میری شارع سے بھی قریب ہے تو پھر یہ گناہ کیسے کر سکے گا یعنی اگر یہ نظریہ اسے حاضر ہے ایمان تو ہے پھر ہی تو مسلمان ہوگا لیکن بات ہے کہ اس نظریہ کی طرف دیان بھی ہو اور جو چاہتا ہے کہ میں رحمتوں کے تجلیات میں رہوں کبھی میری پشتخالی نہ ہو ہر وقت میری مدد ہوتی رہے تو وہ یہ تقاضے بھی تو پورے کرے اگر محلے کے حاجی کی شرم ہے کہ آج حاجی صاحب گلی میں کھڑے تھے لہذا آج تو میں نہیں جاتا کل جاؤں گا کسی غلط کام کے لیے چونکہ حاجی صاحب گار آئے ہوئے ہیں اگر حاجی کا حیاء ہے تو اللہ کا حیاء نہیں اگر باپ کی حیاء ہے تو اللہ کی حیاء نہیں جب کہ مانا ہوا ہے اللہ فرماتا یعنی حدیث قدسی ہے فرمان اللہ کا ہے لفظ سرکار کے ہیں میرے بارے میں جو میرے بندے کا نظریہ ہے میں اس پہ سلوک کرتا ہوں اور پھر فرمائے من اتانی یمشی من تقرب من سرع تقرب تو من ہو با فرمایا کہ اب بندہ بھاگا ہوا تھا تو ہم نے تو پھر بھی حالانکہ رب ہے غنی ان العالمین سارے جہانوں سے بے نیاز ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے فرمایا یوں سمجھو کہ اگر ساری دنیا کے لوگ برے ہو جائیں ماذا اللہ بطور فرد ایک بھی اسے یہ نہیں کہ یہ سجدہ نہیں کریں گے تو رب کو نقصان ہو جائے گا رب وہ بے نیاز ہے سارے چوٹی کے برے ہو جائیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور سارے پہلے نمبر کے پارسا بن جائیں اس کو کو فیدہ نہیں دے سکتے وہ تو بے نیاز ہے ان باتوں سے لیکن اس کے باوجود بھی بندے سے اس کا پیار کتنا ہے کہ یہ کھا پی کے بھاگا ہوا تھا کہا قرآن نے ففر رو اللہ وہ اللہ بلا رہا ہے وہ خالق مالک اتنا پیار کر رہا ہے تم اگرچہ بھاگ گئتے وہ پھر بھی بلا رہا ہے کہتا آج آج اور بندے نے سوچا کہ میں تو برا بڑا ہوں گندہ بڑا ہوں اور اس کا تو دربار ستھرا بڑا ہے بھلا میری بھی کوئی گنجیش بنے گی وہاں پہ میجھے بھی کوئی وہاں میں کیسے جاؤں گا میں تو گندہ بڑا ہوں تو رب زل جلال نے یعنی اس حدیث میں یہ پیغام دیا کہ تجھے پتہ نہیں کہ گندہ بڑا ہے تو میری رحمت کو دونے کا بھی بڑا طریقہ آتا ہے کیسے فرمایا تم تھوڑا سا پلٹو واپس من اتانی من تقرب من شبر تقرب تو من ہو زرا شبر کہتے بلشت کو فرما جو ایک بلشت میرے قریب ہوا یہ صرف سمجھانے کے لیے ورنہ جو شارع سے بھی قریب وہ کوئی دور اس سے کیسے ہوگا فرما جس نے یعنی کوشش کی گناہ سے ہٹ کے واپس آنے کے لیے کتنی کوشش کے ایک بلشت گویا کہ وہ پیچھ ہٹ آیا ہے مو پیشے کر کے واپس فرما تقرب تو من ہو زراع میں ربو کے بلشت نہیں میں تو ایک گز آگے آ جاؤں گا من تقرب من زراع تقرب تو من ہو با فرما جو پھر ایک گز میرے قریب آئے گا میں دو گز اس کے قریب آ جاؤں گا حالانکہ ضرورت تو بندے کی ہے وہ تو غنی و نن العالمین ہے لیکن پھر بھی اس کا پیار کتنا ہے وہ کتنا بخشنا چاہتا ہے اسے کتنا پسند ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے توبہ کر لے اسے یہ پسند ہے حالانکہ اسے کوئی لقصان نہیں دے سکتا اسے یہ پسند ہے کہ میرا بندہ جلدی جلدی تائم ہو جائے اب فرمایا من دوسریہ ہے لیکن عام معاملات اور پھر اللہ خوش ہوتا ہے اب ایک یہ ہے کہ میں کہوں میرا اللہ سے پیار ہے لیکن اس بندے کی کیا شان ہے کہ اللہ کہے میرا اس سے پیار ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا منصب عام فیکٹری کے مزدور کو بھی مل سکتا ہے کسان کو کاش تکار کو یہ نہیں کے صحابہ میں یہ شان مل یہ پندروی صدی کے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے کہ رب انہیں کہ میں تم سے پیار کر رہا ہوں صرف انہوں نے شرط پوری کرنی ہے وہ شرط کیا ہے اللہ فرماتا ان اللہ یحب توابین جو گناہ کے بعد توبہ کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں سنا رہا ہے کہ تم نے صرف توبہ والی شرط پوری کرنی ہے رب کا وعدہ پکا ہے اس کی وعدہ خلافی ہوتی نہیں امکان ہی نہیں ادھر سے ضرور پیار آئے گا نابدلنے والے قرآن نے ہمیں سہرہ دے دیا کہ تم یہ بڑا مرتبہ سن کہ حیران تھے کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جس رب کا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو یہ تم تھوڑی سی محنت کرو تو رب کا فرمان تو قرآن میں موجود ہے کہ تم پکی توبہ کر جاؤ میں تمہیں محبوب بنا لوں گا میں تجھ پیار کروں گا یعنی محبوب کا نفظ میں نے درجے میں کہ رب نے پیار تو کیا ہے تو اس بنیاد پر یہ ہمارے لئے ہماری شریعت نے یہ مقام رکھا کہ اس کو تم اپنے سامنے رکھو کتنا کتنا گولڈل چانس ہے موت آگئی تو پھر منٹ بھی نہیں ملے گا ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا اب تو کتنے میں ہو رہی کہ زبان سے کہ میں نے توبہ کی اس پر تو سرکار ناراض ہوئے کہ جو توبہ کرتا ہے اور پھر وہی کام کرتا ہے اس نے تو رب کو ناراض کر لیا ہے کیوں یہ اللہ سے مزاق کر رہا ہے مستح استعزا کر رہا ہے رب سے رب کو کہتا میں توبہ کی اور پھر کرتا ہے یہ تو مزاق ہے اللہ سے یہ تو پہلے سے بھی کام خراب ہو گیا کہ پہلے صرف گناہ گار تھا اب رب کا مزاق اڑانے والا بن گیا مکل مستحزے مزاق اڑانے والے کی طرح اگر پورا ہو پھر تو دین سے خارج ہو جائے کل مستحزے رب گویا اس کی طرح ہے جس نے رب کا مزاق کیا تو اس بنیاد پر یعنی لفظی توبہ مراد نہیں حقیقی توبہ مراد ہے اور آپ دیکھو جس وقت حقیقی طور پر بندہ توبہ کرتا ہے تو رب خوش کتنا ہوتا ہے حالان کہ وہ تو بین یعظ ہے کوئی نہ توبہ کرے اسے پھر کے لیے ہمارے آقا نے ایک مثال دی مثال دی فرما کہ ایک شخص اونٹنی پہ بیٹھا ہے اور اس اونٹنی پر اس نے اپنا کئی ہفتوں کا فرد و نوش کا سامان رکھ لیا ہے اس کے پیش نظر ایک سہرا کو عبور کرنا ہے جو چند دنوں میں نہیں ہوتی اونٹنی کوئی آباتی نہیں ہے اس نے اونٹنی پہ سب کچھ رکھ لیا ہے اونٹنی چل پڑی چلتا گیا چلتا گیا رات آتی سو جاتا دن ہوتا سفر کرتا بھوک لگتی کھا لیتا ایسے چلتے چلتے جب کافی آگے چلا گیا کئی دن سفر کرنے کے بعد تو جیسے کلائی پہ اپنا سر رکھ کے سو گیا اس کے سو میں اونٹنی بھاگ گئی اسے پتا نہ چلا جاگا تو اونٹنی نظر نہیں آ رہی بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا دائیں بائیں دیکھا دوڑا بھاگا کہ ادھر کہیں ہو ادھر ہو کئی نظر نہیں آ رہی قیفیت بنی کہ جیسے ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہ رہی چونکہ دوڑ دوڑ کے پہلی انرجی ساری ختم ہو گئی بھوک شدید تھی اور پیاس بھی شدید تھی کمزوری بھی شدید تھی تو اس نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اب میرا آخری وقت ہے نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں اتنے دنوں کے سفر کیسے کروں گا میں تو چند قدم نہیں اتنا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں لیٹتا ہوں جہاں میں پہلے تھا کہ رستہ ہے معمولی سا کبھی تو کوئی گزرے گا اور میری ہڈیاں اٹھا کے تو مٹی میں دفن کر دے گا اب ویسے تو کوئی چانس زندگی کا نہیں رہا سارے منصوبہ جات ختم ہو گئے لوگ سوتے ہیں جاگنے کے لیے وہ مرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹا اور بھوک کی وجہ سے نیند آئی نہیں رہی تھی کافی دیر آنکھیں بند رکھیں لیکن نیند نہ آئی لیکن جب تنگ آکے کھولی تو اونٹنی سرانے پہ کھڑی تھی جب اونٹنی سرانے پہ کھڑی تھی تو اس کی زندگی لوٹائی فوراً اس نے پانی پیا کجورے کھائیں بلکل بھال ہو گیا اور آگے سفر شروع کر دیا اس کا جو منزل کا آگے مقصد تھا اس میں ایک فیصد بھی کمی نہ رہی کہ آگے جانا اس میں کوئی خطرہ نہیں سرانا کانا پینا ساتھ ہے اونٹنی پاس ہے تو میری آقا علیہ السلام نے فرما صحابہ بتا سکتے ہو کہ جب اسے اونٹنی نظر آئی ہوگی تو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا جو بالکل مرنے پر امادہ تھا اور کوئی گنجائش باقی نہیں تھی اچانک جب اس نے اونٹنی دیکھی اور سارے منصوبے ہرے بھرے ہوگئے وہ کتنا خوش ہوا ہوگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے لفظوں سے اس کی خوشی بیان نہیں کر سکتے ہمارے پاس لفظ نہیں کہ اس کی خوشی کو فرمائے اس شخص کو اونٹنی کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب کو بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے اب دیکھو یعنی کتنا گولڈن وقت ہے بندے کے پاس روح نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کو خوش کرنا فیدہ اپنا ہے کہ گناہ دھل جائیں داغ مٹ جائیں اور ادھر یہ توضہ کرتا ہے تو رب فرشتوں کو کہتا دیکھو اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ ہے یہ جو کہتا اللہ مغفر لی اسے پتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے یعنی رب ساتھ ساتھ فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے اسے پتا ہے میرا اللہ ہے یہ اس لیے اس طرح کر رہا ہے تو اس بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے فرما مالم یغرغر پوچھا گیا محبوب یہ بڑا فیدا ہے تو کب تک یہ ڈیٹ ملے گی توبہ کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما مالم یغرغر جب تک یہ روح واپس یہاں سے نکل نہیں جائے گی یہ موقع کھلا تمہارے لیے موجود لیکن اگر جلد کروگے تو پھر ترقی کے مزید مواقع ہوں گے پھر نکل پڑوگے آگے اس عہد کے مطابق اور آخری سانس تک موقع ہے مگر اگر توبہ کر کے آگے عمل کرنے کا منٹی کوئی نہیں ملا تو پھر وہ فائدہ تو نہیں ہے جو توبہ کا اصل مطلب اور حقیقت ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی اتنی ہے چونکہ اس کا بندے سے پیار ہے اور پیارا جب بگڑ جائے تو پھر قانون کی خلاف ورزی پر اسے سزا تو ملنی ہے لیکن پیار کا تو یہ تقاضہ ہے کہ کسی طرح یہ سیدھا ہو جائے اور یہ آگ میں نہ پھیکنا پڑے میری آکھ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہ لفظ بولے کہ جب دیکھا کہ ایک خاتون کھانا پکا رہی تھی اور چولے کے پاس بیٹھ تھی آگ جل رہی تھی تو پھونک مارنے کے لیے جب آگے ہوتی تھی تو بچہ اس طرح پیچھے کر لیتی تھی یہ جو پھونک مارتے وقت بھی بچے کو گرمی نہیں لگنے دے رہی صحابہ کیا اسے کہا جائے کہ یہ بچہ آگ میں پھینکو تو پھینکے گی صحابہ کہنا کہ نہیں محبوب یہ تو تھوڑی سی اسے گتپش نہیں لگنے دے رہی کب پھینکے گی فرمایا ان کروڑوں مہوں سے زیادہ پیار اللہ کرتا ہے بندے سے اسے یہ پسند نہیں کہ میرے بچے کو اتنی گرمی بھی لگے ایسے طریقے ایسے اپنے کرتوت بناتے ہو کہ تجھے جانم میں بھیجنا پڑے تطہیر کے لیے تو رب کو خوش رکھو وہ تو کتنا چاہتا ہے کہ کسی کوئی بھی رحمت کا بہانہ بنتا گیا اس نے فورا بخش دینا ہے تم نکلو تو اس کی طرف اسے پکارو تو اسے یاد تو کرو اس کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق اس کی بندگی کرو تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کی جو رحمت ہے اس رحمت کے مطابق تم اپنے آپ کو مایوس نہ کرو اللہ کی رحمت سے مایوسی ناجائز ہے وہ تو وہاں سو کا قاتل بھی بخشا گیا تھا ہاں بندہ مسرک نہ ہو بندہ کافر نہ ہو وہ سو کا قاتل بھی بخشا گیا اور بخشنے کے لیے سبب بنانا اس کے لیے کیا بعید ہے قانون یہ ہی تھا سو کے قاتل کے لحاظ سے بخاری شریف میں ہے کہ جب وہ 99 اس نے قتل تیرے لیے کچھ نہیں اب 99 قتل ہے تیرے ایک قتل بھی خون نہ حق بہت بڑا جرم ہے اور تو تو 99 کی ہوئے تیری کوئی توبہ نہیں ہے اور اس تنا بے ظہار ہوا کہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا سو پورا ہو گیا تو پھر درا کہ اب کیا بنے گا میں تو پورا سو کر بیٹھا توبہ کرتے کرتے تو یہ تو پھر کسی مفتی صاحب سے جا کے ملا انہوں نے کہا تیرہ حل ہے فلان بستی میں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے تم اس کے پاس جاؤ تمہارا کچھ علاج ہو جائے گا یہ بخاری شریف میں وہ گھر سے نکلا مگر موت نے وقت نہیں دیا ابھی تھوڑا سا سفر تیہ کیا تھا بلکل تھوڑا آدھا بھی نہیں کیا تھا کہ روح نکلنے کے لیے جانے وہ زمین پہ گیرا مگر طلب سادق کتنی تھی سرکار فرماتے وہ نعاب صدر ہی جدھر اس نے جانا تھا ادھر سینے کے بل بھی کچھ اس نے کوشش کی کہ ٹانگیں تو جواب دے گئی ہیں لیکن میں نے جانا ہے سینے کے ذریعے تھوڑا سا اپنا گسیت رہا تھا کی روح نکل گئی اب فرشتوں کا آپس میں جگڑا ہو گیا جگڑے کے لفظ ہے حدیث میں جگڑ پڑے مقدس ہیں جن کی ڈیوٹی جہنم پر ہے انہوں نے کہا اللہ کے قانون کے مطابق یہ جہنمی ہے ہم نے اس کو جہنم لے جانا سو بندوں کا قاتل ہے خون ناحق سرکار کا فرمانہ قیامت کے دن اگرچہ کہ سب سے پہلے نماز کا لگنا ہے لیکن فیصلہ پہلا قتل کا ہونا ہے اتنا اہم مسئلہ ہے تو ہم اس کو جہنم میں لے جائیں جنت والے کہنے لگے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے جو کچھ تھا لیکن دیکھنا تو آخری وقت کیا تھا اعتبار تو خاتمے کا ہوتا کہ جب رو نکلی ہے اس وقت یہ اکڑا ہوا تھا یا رب سے تو یہ تو اللہ والے کی طرف جا رہا تھا یہ اللہ والا ہے اللہ کی طرف جا رہا تھا جب ان کا آپس میں جگڑا ہوا تو سرکار فرماتے ہیں فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب بتا کیا کرنا ہے اب اللہ کا قانون ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے جو چاہے کرے لا یسالو اما یفالو وہ جو کرے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا وہ جتنے بھی گناہگار کو بشرتے جو اس نے اپنا قانون دیا ہوا ہے کہ کافر مشرق نہ ہو جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بخش نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا اس کو گراب یہ تو بخش رہ ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اب لیکن اس کے قانون نے اس نے پھر فرستوں کو ایک فارمولہ طریقہ عطا فرمایا فرمایا تم نا یہ جہاں فوت ہوا ہے اس جگہ سے پیچھے گھر تک کی بھی پیمائش کرو اور جہاں فوت ہوا یہاں سے ولی کے در تک بھی پیمائش کرو تو اگر فاصلہ زیادہ طے کر چکا ہے تو پھر تو قرب ولی میں فوت ہوا یعنی پھر تو جس نیک مشن کے لیے نکلا تھا آدھے سے آگے نکل چکا تھا تو پھر تو اسے وہی شمار کرو اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ اب اللہ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے لیکن فرشتوں کو بھی تو نظام دیا ہوا ہے انہیں یہ رب نے فرمایا دیکھو اس کا پیار اور کیسے اسواب بنتے ہیں ساتھی اللہ نے زمین کو حکم دیا انتبادی اس کے گھر سے وہاں مرنے تک کی جگہ اے زمین میرے حکم پر پھیل جا اور اگلی کو کہا تو سکر جا زمین پھیلی ادھر فرشتے پر میش کرنے پر لگے ہوئے ہیں تو ایک بالشت نصف سے آگے گزر چکا تھا ایک بالشت تو اس تو پتا چلا زمین کے پھیلنے کے باوجود یہ ریزلٹ ہے تو اصل میں تو تھوڑا سا سفر تھا اور اس کے لحاظ سے تو فیلی ہونا تھا زمین پھیلی اور ایک بالشت آگے پایا گیا تو رب نے فرما یہ جنتی ہے جنت والو اس کو جنت لے جاؤ اب اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ وہ قتل تو حقوق العباد میں سے ہے اور حقوق اللہ تو بخشے محل یوں نظر آئے گا کہ اس کو بدلے لینے بھول جائیں گے اور اس محل کے حسن و جمال میں اور وہاں جو فضل باری برس رہا ہے ادھر پڑ جائے گا یہ اتنا بڑا محل اتنی اتنی نورانی تجلیات کیا یہ کوئی ہم جیسے بنہگاروں کو بھی مل سکتا ہے تو جواب ملے گا جو اپنے قاتل کو بخشے یہ تو اس کو مل جاتا وہ کہے گا میں نے قاتل کو جوتے مروا کے کیا کرنے ہیں مجھے یہ محل دے دو اب ادھر سے رب نے اس کے لیے وہ ارادہ کر رکھا ہے تو ادھر سے دل یوں پھرے گا بخشے گا یہ ہی اپنا حق خود جنت میں کوئی اسائش لینے کے لیے لیکن وہ ہو کے رہے گا قرآن کہتا ہے رب وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے تو چیز پوری ہو جاتی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں تو کبھی ارادہ مراد ملتی ہے اور کبھی مراد نہیں ملتی لیکن وہ کس ہیں وہ کامل قدرتوں والا ہے اس بنیاد پر رب ذل جلال کی رضا یہ درس حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ نے دیا اس معاشرے کے اندر اور لوگوں کو جو بڑے بڑے پاپی تھے گناہوں کے یا جو کفر میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں سرات مستقیم پہ علاقے کھڑا کر دیا کتنے وہ تھے جو ولی بن گئے کتب بن گئے غوث بن گئے اور پھر آگے صدیوں تک وہ تحریک آگے چلی اور آج بھی اللہ کے فضل سے چل رہی ہے لفظ توبہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ توبہ عام بندوں کی اور ہوتی ہے رب کے نبیوں کی اور ہوتی ہے یعنی یہ فکری ایک مسئلہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بہت سی گمراہیوں کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کو لوگ اپنے اوپر کیاس کرتے ہیں یعنی ایک تو یہ نگ یہ کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ رضاحت کی کہ نبیوں کے بارے میں جو لفظ آتے ہیں اگرچہ لفظ توبہ وہاں بھی ہے لفظ توبہ یہاں بھی ہے لیکن میرے ماننے والوں تم نے ذین میں رکھنا ہے عام لوگوں کی توبہ کا مطلب اور ہوتا ہے پیغمبر کی توبہ کا مطلب اور ہوتا ہے عام کیا ہے مثال کے طور پر میں کہ میں نے توبہ کر لی تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی گناہ تھا تو توبہ کی ضرورت پڑی اب کوئی بیان دے میں تائب ہو گیا ہوں میں توبہ کر لی اور ساتھ یہ کہہ گناہ کوئی نہیں تھا توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کی ضرورت ہی تھا بلند مقام سے دوسرے بلند مقام کی طرف پرواز کرنا ہوتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے توبہ پھر بھی پائی جاتی ہے اور اس پر بھی آپ نے قرآن کی آیت سے دلیل دی آپ نے فرما کہ حضرت موسی علیہ سلام نے جب رب زل جلال سے کہا تھا اب دیکھو نا بھنگیوں کا تصور کیا ہے اور داتا کا مقام کیا ہے یعنی قرآن و سنت کے عظیم سکالر آیت اور حدیث سے دلائل فرما موسی علیہ سلام نے رب سے کہا رب دیدار کرا اپنا اللہ تعالی نے فرما لن ترانی ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے نفی جواب بڑا تاقید کے ساتھ تھا لیکن پھر دل جوئی کی پتا تھا کہ جو کچھ ہونا ہے لیکن بلکل ہم نا امید نہیں تمہیں کر رہے لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ جلوہ برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لینا اب رب تجربے کا محتاج نہیں کہ انہوں سے پتا ہے کیا ہونا ہے لیکن کلیم کا دل لبھانا تھا بات بھی لمبی کر لی کہ اس بات میں بھی ان کو حسلہ ملے گا کہ رب کی بات میں بھی بڑی مٹھاس ہے جلوہ گرایا تور ریزہ ریزہ ہو گیا موس علیہ سلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے قرآن کہتا جب انہیں افاقہ ہوا اس کیفیت سے ہوش میں آئے تو فوراں زبان پہ کیا تھا قرآن میں ہے کہتے ہیں توب تو رب میں نے توبہ کی یہ تاب یتوب وں سے توب تو میں نے توبہ کی داتا صاحب کہتے ہیں بتاؤ غلطی کیا پیغمبروں کے بارے میں جو لفظ ہیں ان کے ذریعے اپنا قد اونچہ نہ کرو کہ وہاں بھی یہ ہے توبہ تھی تو پھر پہلے کوئی ہمارے جیسے کیفیت ہوگی نہ نہیں نہ گناہ کبیرہ تھا نہ گناہ صغیرہ تھا بلکہ یہ تو کلیم کا شوق دیدار لذت توحید کا حصہ تھا کہ جس رب کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے دیدار میں کیا ہوگی یعنی اس سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کی بات میں فون پہ سن رہا ہوں میں دیکھوں تو ادھر تو رب کلام کی آواز آتی تھی کہا دیدار بھی ہو جائے تو معبود کو دیکھنے کی تمنا خطا نہ غلطی لیکن توبہ پھر بھی توب تو میں نے توبہ کی تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ ہیں آداب رسالت سارے موضوعات پر ان کو پیش نظر رکھنا اور ان کے مسائل اپنے جیسے نہ بنانا چونکہ یہ پہلا فتوہ تحضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اسی کو انہوں نے امت میں آگے بڑھایا اور یہی ہم آل سنت و جماعت کی پہچان ہے کہ دوسرے لوگ بخاری پڑھتے ہوئے بھی وہ گمرائی پھیلا جاتے ہیں پڑھاتے ہوئے جو یورپ کو گستاخانہ خاکے بنانے میں کام آتی ہے دوسرے لوگ توحید بیان کرتے ہوئے بھی سیرت بیان کرتے ہوئے بھی وہ کہہ جاتے ہیں جن کو گیرٹ ویلڈر جیسے شیطان اپنی دلیلیں بنا کے پیش کرنا چور کر دیتے ہیں لیکن داتا گنج بخش کا جو مسلک ہے اس میں ایسی کوئی گنجائش کسی کو نہیں ملتی آپ نے فرمایا پھر کوئی پوچھے گا جو کام میں نے کیا تجھ سے پوچھ کے کیا تیرے اذن کے بغیر میں نے کبھی کچھ نہیں کیا تیرے دیدار کے شوق میں مجبور ہو کر بن پوچھے دیدار مانگ لیا آئندہ ایسا نہیں کروں گا پوچھوں گا تو پھر آگے بات کروں گا دیدار کے لحاظ یہ ہے ان کی توبہ اور یہ ان کا کمال ہے حضرت داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ کے تعلیمات پہ عمل پیراہ ہو کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی سوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقام پر خالق کائنات اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالم